جب اداکارہ حریم فاروق کو سیٹ پر چھپ کر شاور لینا پڑا سیٹ پر کپڑے بھی استری کرنا پڑے اداکارہ کا انکشاف پاکستان چوبیز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ حریم فاروق نے چوبیز انڈسٹری میں اپنی ابتدائی مشکلات سے پردہ اٹھا دیا جب انہیں سیٹ پر ہی چھپ کر شاور لینا پڑا تھا اور وہیں کپڑے بھی استری کیے اداکارہ حریم فاروق نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میرا تعلق ایک خوشحال فیملی سے ہے لیکن جب میں نے شو بیز میں جانے کا فیصلہ کیا تو والدین نے تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے پر زور دیا حریم فاروق کا بتانا تھا کہ میں نے بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا اور والد سے کہا کہ میں اپنی جدوجہت خود کروں گی ادھاکارہ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں کیا سوجی اور میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی جس کے بعد میں کراچی آگئی ادھاکارہ نے بتایا کہ کراچی میں میرا انڈسٹری میں کوئی جاننے والا نہیں تھا حریم فاروق نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے میں جس اپارٹمنٹ میں رہتی تھی وہ بہت چھوٹا تھا اور وہاں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا ادھاکارہ نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے سیٹ پر چھپ کر شاور بھی لیا اور کپڑوں پر استری بھی وہیں کرتی تھی اس دوران میں سوچتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں مجھے تو اللہ تعالی نے اتنا کچھ دیا ہے میں روتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا میرے لئے یہ خواب اتنا ضروری ہے حریم فاروق نے بتایا کہ کبھی کبھا ٹوٹ جاتی تھی لیکن اپنے والدین کو ان مشکلات کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تمام در مشکلات کے باوجود مجھے خدا پر یقین تھا کہ آج اگر میری زندگی میں اندھیرہ ہے تو کل روشنی بھی ہوگی مجھے ایک چیز پتا تھی کہ میرا جذبہ سچا ہے میرے دل میں سچائی ہے اور میں محنت کرنے کے لئے تیار ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے